اسلام علیکم ناظرین میرے نام زشان رضا ہے اور آپ زشان رضا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین آئی پی پی یعنی اسٹکام پاکستان پارٹی جو ہے اس نے جانب سے جھنگ میں جھنگ سے جو ہے وہ اپنی تحریک کا آغاز کر رہی ہے جلسوں کا جو ہے وہ آغاز ہو رہا ہے تاریخ ساتھ جلسہ ہونے جا رہا ہے اور جس کو لیڈ جو ہیں وہ سابق ایم پی اے شیخ یاکوب جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور سینئر رہنوما ہے آئی پی پی کے اور ان سے ہم بات کریں گے اور کیونکہ اس وقت جو سیاسی محول ہے وہ کافی گرم ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ کی جانب سے بھی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے جلسے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں سابق جو نواز شریف ہیں ان کی آمد سے قبل جو ہے وہ ایک تحریک چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آئی پی بی کے تحریک ہے اس کا بھی آغاز ہو چکا ہے اور جانگیر جو ترین ہیں وہ یہاں پر جو ہیں وہ پہنچنے والے ہیں انقریب اور یہاں سے بقاعدہ طور پر آغاز ہوگا چلیں اندر چلتے ہیں شیخ یاکوب صاحب جو ہیں ہمیں ساتھ موجود ہوں گے ان سے بات کرتے ہیں ناظرین پاکستان استقام میں پارٹی یری آئی پی پی جو ہے وہ بقاعدہ طور پر جلسوں کا جو ہے وہ آغاز کرنے جا رہی ہے اور ہمیں ساتھ سابق ایم پی ایم موجود ہیں شیخ محمد یاکوب جو کہ جنگ میں ان کا بہت مشہور ہیں بڑے عرصے سے سیاست میں ہیں اور ہاتھ میں جنگ سمجھا جاتا ہے انہیں جس بھی چماز سے الیکشن لڑتے ہیں یہ ون کر جاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم شیخ صاحب کیسے ہیں خریصے ہیں میں بلکل ٹک ٹک ٹا آگ ہوں آپ بتائیں سیاسی جو پارہ ہے وہ بڑا ہائی چل رہا ہے ہمارا تو نورمل ہی چاہ رہا ہے تو توہا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنے مقصد میں جانگ کی ترقی کے کام کے لیے انشاءاللہ جی اچھا شیخ صاحب بقاعدہ طور پر نوٹفکیشن جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے ریجسٹریشن جو ہے وہ آئی پی پی کی مکمل ہونے کے بعد اب جو جلسوں کا آغاز ہے وہ یہ جو تحریک ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف ان کی آمد سے قبل نونلی کی بھی ایک تحریک چل رہی ہے اس کے ساتھ اب جو جلسوں کا آغاز ہے آئی پی پی نے بھی آغاز کر دیا ہے اور جھنگ سے جو ہے وہ تاریخ ساتھ جلسہ ہونے جا رہا ہے وایسا شیخ صاحب موجود ہے جانگیر ترین جو ہیں ان کی آمد سے قبل تمام انتظامات کو بھی شیخ صاحب دیکھ رہے ہیں اور شیخ صاحب سے بات کرتے ہیں شیخ صاحب ابھی بہت چند روز کے اندر اگلے جو ہے بلکہ چند گھنٹوں میں جو ہے وہ آپ کو نشان بھی الوٹ جو ہے وہ اقاب کا ہونے جا رہا ہے اور آپ نے بڑے ترقیاتی کام کروائے ہیں خاص طور پر اس وقت انہوں نے کام کروائے جب شرح خاندگی کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے ہاں لڑکیوں کی تعلیم کیوں پر توجہ نہیں دی جاتی تو ایسے میں جو ہے وہ طالبات پر توجہ دی گئی اور جو اور کالجز جو ہیں وہ تعمیر کروائے گئے تو اب جو جھنگ کا درینہ مطالبہ ہے جھنگ کو ڈیویجن بنانے کا اس پر مستقبل میں مطلب اگر آپ اس جماعت سے الیکشن لڑتے ہیں تو وہ کون سے جو بنیادی جو کام تھے ہمارے اور جو درینہ مطالبات ہیں جو منظور نہیں ہو سکے اس پر آپ کام کریں گے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا آپ کا تہدل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ذریعہ بنے ہیں میری عوام تک آباس پہنچانے کا یہاں تک استقام پاکستان پارٹی کا تعلق ہے ہماری پاکستان کی عوام جو ہے وہ ایک ایک بار دو دو بار تین تین بار پاکستان کی تمام پارٹیوں کو اسماع چکے ہیں اور اس وقت جو موجودہ پاکستان کی سیاسی حالات جا رہے تھے استقام پاکستان پارٹی وقت کی ضرورت تھی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ایک اتنا سا سیاسی برکر ہوں اور خادم جنگ کا عزاز مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور خادم کا مطلع بھی خدمت کرنا ہوتا ہے تو میں نے پہلے جو جنگ کی عوام کی خدمت کی وہ کسی سے آیا نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں نے الحمدللہ بائی سال کی سیاست میں اپنا ذاتی لوگ میرے سے پیار کرتے ہیں میرا ذاتی لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بیٹھنا اٹھنا ایک بڑا فقیرانہ آجزانہ ہے جس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور ہر غریب امیر کی مجھ تک بہت آسانی رسائی ہے میرا تلق پارٹیوں سے ہٹ کر میری جنگ کی عوام کے ساتھ میری ساری سیاست جنگ کی عوام کے مفاد کے لیے رہی ہے میں استقام پاکستان پارٹی میں جب آیا ہوں تو اس وقت اس کا نام بھی استقام پاکستان نہیں رکھا گیا تھا جب مجھے پتا چلا کہ جانگیر خان ترین صاحب پارٹی بنا رہے ہیں تو میں نے جانگیر خان ترین صاحب کا نام منتخب اس لیے کیا یہ اونسٹری سپیکنگ بات کر رہا ہوں اون ائر کر رہا ہوں کہ وہ ایک کامیاب بزنس پین ہے انہوں نے اپنا کام ایک محنت ایمانداری سے ایک لیول پہ پہنچے اگر ایسی شخصیت ہمارے بولک کی باغ دور اس کو دی جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں جو جو بندہ اپنا ادارہ کامیابی سے چلا سکتا ہے اور بزنس پین ہے وہ انشاءاللہ اللہ ہمارے پاکستان کو ایک سطح پہ لان سکتا ہے اچھا یہاں میں بات کروں گا شیخ صاحب سے کیونکہ شیخ صاحب جو ہیں وہ آئی پی پی کے سینئر رہنوہ ہیں تو کچھ معلومات ان سے لیں گے جو آپ اصل میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ کانٹینٹ بنایا جو آپ کے لیے انفورمیٹیو ہو تو بات یہ ہے کہ اس وقت ایکانومی کا مسئلہ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اور لوگ جو ہیں وہ کافی بیروزگاری سے تنگ آ چکے ہیں لوگوں نے بہت ساری جو ہماری سیاسی جماعت میں کسی ایک جماعت کا ذکر نہیں کروں گا سب کو عزمات چکے ہیں تو یہ جو جماعت ہے کیا وہ ایکانومی کو جو معاملات ہیں ہماری جو ایکانومی ہے اسے مضبوط کر پائے گی شیخ صاحب کوئی ایسے پلانز ہیں جو غریب کے لیے ہوں جس میں لوگوں کا جو سب سے مسئلہ ہے اس وقت وہ ذریعہ معاش ہے دیکھیں جی اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بیل بجلی کہاں سے کام پہنچ گئے ہیں ہم خود چھوٹے موٹے کاروباری لوگ ہیں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہمارے پاس کام کرتے ہیں ہر آدمی اس وقت اور ایک پولٹیکل بندے ہیں ہمارا تو کامی عوام کے ساتھ چوبیس گھنٹے انٹرچ رہنا ہے ہر بندہ اللہ معاف کرے بجلی کے بیل اٹھا کے چلا ہوا ہے کہ کسی طرح ان کا گھر کا بیل بجلی کا اتر جائے لیکن اس کی تنخواہ میں سے گزارہ نہیں ہوتا میں اپنی استقام پاکستان پارٹی کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں دیکھیں بندے کی نیت ہوتی ہے نیت لے کے جب انسان چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی راہ میں برکر ڈال دیتا ہے انہوں نے پہلا جو غریبوں کے لیے دو کام سوچے ہیں وہ یہ ہے کہ تین سو یونٹ تک کی جو بجلی ہے نا وہ عوام کو فری دیں گے تو کام از کام جو بجلی کا بیس پچیس تیس ہزار کا بل ایک عام بندے پر جس کی تنخواہ پندرہ بیس ہزار ہمارا جھنگ جو ہے اگر کہیں تنخواہ عام نورمل سطح پر بچیس ہزار چال رہی ہے تو جھنگ میں اس کو بہت دس ہزار تنخواہ دیتے ہیں تو یہاں کے جو لیول اور غربت کا لیول ہے بہت بہت نیچے ہے اور انہوں نے جو پورے پاکستان کی غریب عوام کو دیکھ کے جو فیصلہ کی ہے تین سو یونٹ تک بجلی فری جو اس میں میرے خیال میں چاہے وہ استقام پاکستان کو بھوٹ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے انہوں نے پورے پاکستان کے لیے ایک منشور دی ہے میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں یہ بہت اچھی ان کا یہ منشور ہے دوسرا انہوں نے جو پلاس فور کے لوگ ہیں جو آپ کہہ لیں مزدور طبقہ لوگ ہیں ان کے جو میڈیمم تنخواہ کا لحفظ رکھا ہے وہ پچاس ہزار پہ رکھا ہے تو اگر پچاس ہزار ایک عام کام کرنے والے کو تنخواہ ملتی ہے اور اس کو بیل بجلی بھی فری ملتا ہے تو وہ میرے خیال میں اپنے بچوں کی تعلیم بھی جاری رکھے گا اور چھوٹا موٹا ایک دو کمروں کا گھر بھی بنا لے گا تو میری تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس پارٹی کو دن دبنی راچوگنی ترقی دے اور میری جنگ اور پورے پاکستان کی عوام کو یہ درخواست ہے لوگوں کو ٹھیک ہے ایک حد تک ایک لیول تک تھا کہ کوئی پارٹی بڑی مقبول ہو رہی ہے لیکن اصل مقبولیت یہ ہے کہ ہم نے ڈیلیور کیا کرنا ہے اچھا ہم آج ساتھ شیخ صاحب موجود ہیں اور میں ان کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ انہیں کافی بہت سارے کام ہیں کیونکہ تاریخ ساتھ جلسہ ہونے جا رہا ہے تیاریوں میں مصروف ہیں تیاریوں کے حوالے سے بھی ہم اپنی یہ جو ٹرانسویشن ہیں وہ جاری رکھیں گے اور آپ کو تمام تیاری ہیں جو ہیں وہ دکھائیں گے آخری سوال ہے شیخ صاحب سے میرا شیخ صاحب جو یہاں کی جھنگ کی عوام کا درینہ مطالبہ ہے اور کسی نے پورا نہیں کیا کئی سال گزر گئے کہ جھنگ کو ڈیویجن بنائے جائیں یہ بات آپ نے بہت اچھی کی ہے میں نے اس سے پہلے بھی کسی ٹی وی والے کو انٹرویو دیا تو میں نے کہا کہ ایک حدیث ہے کہ نیت کا دار و مدال عمل پہ ہے تو یہاں پہ لوگ سیاسی وعدہ تو کر لیتے ہیں لیکن جب وہ بن جاتے ہیں یہاں عوام کو کہتے ہیں جہاں بیوین بنائیں گے جب وزیر اعلیٰ کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں جی یہ ہمارا ایک پٹواری لگا دیں یہ ایسے چو لگا دیں میری سیاست کبھی بھی ایسی نہیں رہی میں جب بھی گیا اپنے وقت سے وزیر اعلیٰ سے میں نے کالیج مانگا میں نے یونیورسٹی مانگی میں نے رنگ روڈ مانگا میں نے لیبریری لی میں نے پریمہ سنٹر لیا میں نے جنگ کے کارپٹ روڈ لیے یہ بات کوئی زبانی کے لئے آن روڈ پڑی ہے اور میرا یہ آپ سے انشاءاللہ وفضل تعالی اگر استقام پاکستان پارٹی کی حکومت آتی ہے یہ بڑی کھول کے بات کر رہا ہوں اگر پنجاب میں آتی ہے تو اللہ کے حکم سے یہ جلسہ جو 13 اکتوبر کو ہو رہا ہے آپ کی وساطت سے میں پوری جنگ کی عوام کو یہ درخواست کرتا ہوں آپ اپنا کام چھوڑ کے یہ جنگ کی تقدیر کا معاملہ ہے آپ لوگوں نے اپنے بھائی اپنے خادم شیح یکوب کی دعوت سے کسی کو میرا کارڈ پہنچا ہے نہیں پہنچا کہاں تک میں بات میری پہنچ سکتی ہے یا آپ لوگوں نے واتس اپ یا فیس بوک یا سوشل میڈیو کی طرح اس کو ہر گھر کے بچے تک میری یہ دعوت جانی چاہیے اور میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں کہ اس جلسے کو برپور کام جاب کریں اور جب یہ جلسے پہ لوگ آئیں گے میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی قیادت جناب جہانگیر خان ترین صاحب کو اور علیم خان صاحب کو ان سے یہ آپ کو فعدہ لے کر دوں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار دیا تو سب سے پہلا اعلان جو ہوگا ان کا چار سمالنے کے بعد وہ جھانکی ڈوین بنانے کا ہوگا ان کو پانچ سال کا موقع ملتا ہے ان کو جتنا موقع ملتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میری اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے اور میری نیت ہے اور میں الحمدللہ اس پوزیشن میں ہوں کہ استقام پاکستان پارٹی میں رہ کے میں نے جھانک کو ڈوین بڑھوانا ہے یہ میرا آپ سے بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ جی بالکل یہ حقیقت پر باتیں ہیں کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ سیٹلائٹ آن کے علاقے سے جھانک کا علاقہ ہے سیٹلائٹ آن اور وہاں پر جو ہے وہ طالبات کو کافی پریشانی تھی وہاں پر کالج نہیں تھا تو انہوں نے وہاں کالج بنایا اور اب جو باقی جو مطالبات ہیں عوام کے اس میں سب سے بڑا جو درینہ مطالبہ ہے جھانک کو ڈوین بنانے کا تو اس پر انشاءاللہ یہ کام کریں گے اور اب بھی دیکھیں جی جانگیر ترین صاحب آ رہے ہیں فردوس عاشق آن صاحب آ رہی ہیں علیم خان صاحب آ رہے ہیں تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں اور مزید آگے آپ کو تیاریاں بھی دکھائیں گے اور براہ راست جو ہیں وہ آپ کو جلسہ دکھائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے صاحب جوڑے رہیں جی فیل وقت کیلئے مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ